موسیقی پولس کی نظروں سے بچ نہیں سکا پولس نے بین جارڈین ٹیسٹ کے بعد جب پوچھتاچ کی تو وہ ٹوڑ گیا اور ہتیا کی حقیقت بیان کر دی بجری اتھانا شیط کے رام باغ میں ایک مکان میں دیپ تیواری پریوار کے ساتھ رہ رہے اور قریب ساتھ قرائے دار بھی پریوار کے ساتھ رہتے ہیں گروووار کی صویرے ان کے ستائیس ورشی بیٹے شیبم اور اس کی پچیس ورشی پتنی جولی کشاؤ کمرے میں رکت رنجت پڑا ہونے کی سوچنا پولس کو ملی پولس جب ان کے مکان پر پہنچی تو ہتیا کی جانکاری ہوتے ہی قرائے داروں اور پڑوسوں کی بھیڑے اقتر ہو گئی اے سی پی آنند پرکاش نے بھی موقع پر پہنچ کر جانچ کی اور فرنس ایک ٹیم بلا کر پرطال شروع کر دی خانپور سے کمار عالم کی ریپورٹ آج صبح بجریہ تھانا چھتر سے ایک سوچنا آئی جس میں ایک رینٹڈ ایٹومڈیسن میں ایک بیلڈنگ جس میں چھے الگ الگ کی رائیڈار رہتے ہیں اس میں ایک پریبار میں پتی اور پتنی دونوں مرد پائے گئے ہیں یہ سوچنا پی آر وی پہ ان کے بغل کے ان کے نکتشت پروسی نے دی اور سوچنا کے ساتھ ساتھ جون پشچیمی جون کی پوری پولیس سبھی ورشت عدیقاری ڈی سی پی جون اڈیسنل ڈی سی پی جون اے سی پی سی سام مہو اے سی چو سی سام مہو وہاں پہنچے پولیس آیوکت مہودے نے سوائم معاملے کا سنگیان لیا پولیس آیوکت مہودے بھی وہاں پہنچے میں سوائم بھی وہاں تھا اور ہم لوگوں نے پلیس آف آکرینس کو اگزامین کیا پلیس آف آکرینس کو اگزامین کرنے کے بعد ہم نے پایا کہ وہاں پہ ایک ٹب جس میں پانی بھرا ہوا ہے اس میں ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ڈیڈ باڈیز کی پوزیسن ہے جو گھر کے اسٹھتی ہے جو آگل بگل کے لوگوں کے بیان ہیں جو چھت کے اسٹھتی ہے اور وہاں پہ چلنے والے کولر اس سے نکلنے والے ساؤنڈ اور اس ساؤنڈ کے بیچ میں اگر کوئنسیڈنٹ ہوتا ہے تو کتنا ساؤنڈ باہر جا پائے گا ہم نے ساری چیزوں کو مانیوٹلی آبزرب کیا ایکزامین کیا اور گھٹنا بہت دکھت ہے نساندہ یہ مانوطہ کو شرمشار کرنے والی گھٹنا ہے لیکن اگر ہم پولیس کے پروفیسنل پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو پشمی جون کی پولیس کو میں بڑھائی دوں گا میں ڈی سی پی جون بی بی جی ٹی ایس مورتی ان کی پوری ٹیم ہمارے بریجیش شرباستو آریسنل ڈی سی پی سی سامو اے سی پی نشنگ شرمہ اور ایسے چو سی سامو کو میں اس کے لیے چلنج کے روپ میں لیتے ہوئے سبھی تتھیوں کو سامنے لاکر پیس آف ایویڈنس جو اس کو بھی کلیکٹ کیا جو نائف اس میں یوز کیا گیا تھا ویپن اس کو بھی جو ہے کلیکٹ کیا اور جتنا بھی پروفیسنل ایکٹ ہونا چاہیے جیسے کی فنگر پرنٹ کو لینا اور بلڈ سٹین کلیکٹ کرنا کلاؤس کلیکٹ کرنا فورنسک ٹیم کے دورہ پورے پلیس آف اکرنس کو اگزامین کرانا اور ساتھ میں سبھی ایویڈنس کو پوپرلی سیج کرنا اور اس کو فردر اگزامینیشن کے لیے آگے بھیجنا اگزامینیشن کرنا ایک اوڈ ایجڈ پرسن کا اگزامینیشن اور without using of any sort of mental or physical force and opening entire fact in few hours it's a very challenging work and I appreciate the work of DCP جون ویسٹ and his entire team for wonderful performance یہ بہت ہی دکھت گھٹنا ہے اور اس گھٹ